ایک راجے میں ایک راجہ رہتا تھا اس کا بہت خوبصورت بگیچہ تھا بگیچے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ایک مالی کی تھی مالی پورا دن بگیچے میں رہتا اور پیڑ پودھوں کی دیکھ بھال کرتا تھا بگیچے میں انگور بھی تھے ایک دن ایک چڑیا بگیچے میں آئی اور اس نے انگوروں کو چھکا انگور میٹھے تھے اس دن کے بعد سے وہ روز باغ میں آنے لگی چڑیا کی اس حرکت سے مالی کو بہت کرو دھاتا وہ اسے بھگانے کا پریاس کرتا لیکن سفل نہیں ہو پاتا بہت پریاسوں کے بعد بھی جب مالی چڑیا کو بھگا پانے میں سفل نہیں ہو پایا تو وہ راجہ کے پاس چلا گیا اس نے راجہ کو چڑیا کی پوری بات بتائی اور بولا مہاراج چڑیا نے مجھے تنگ کر دیا ہے اسے قابو میں کرنا میرے بس کے باہر ہے اب آپ ہی کچھ کریں راجہ نے خود ہی چڑیا سے نپٹنے کا نرنے کیا اگلے دن وہ باغ میں گیا اور انگور کے پیڑ کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا روز کی طرح چڑیا آئی اور انگور کی بیل پر بیٹھ کر انگور کھانے لگی اب سرپا کر راجہ نے اسے پکڑ لیا چڑیا نے راجہ کی پکڑ سے آزاد ہونے کا بہت پریاس کیا لیکن سب ویرث رہا انت میں وہ راجہ سے یاچنا کرنے لگی کہ وہ اسے چھوڑ دیں راجہ اس کے لیے تیار نہیں ہوا تب چڑیا بولی راجن یدی تم مجھے چھوڑ دوگے تو میں تمہیں گیان کی چار باتیں بتاؤں گی راجہ چڑیا پر کروڈھت تھا کنٹو اس کے بعد بھی اس نے یہ بات مان لی اور بولا ٹھیک ہے پہلے تم مجھے گیان کی وہ چار باتیں بتاؤ انہیں سننے کے بعد ہی میں تیع کروں گا کہ تمہیں چھوڑنا ٹھیک رہے گا یا نہیں چڑیا بولی ٹھیک ہے راجن تو سنو پہلی بات کبھی کسی ہاتھ آئے شترو کو جانے مت دو راجہ بولا ٹھیک ہے اور دوسری بات چڑیا بولی دوسری یہ ہے کہ کبھی کسی اسمبھو بات پر یقین مت کرو اور تیسری بات یہ ہے کہ بیتی بات پر پچتاوا مت کرو راجہ بولا اور چوتھی بات چڑیا بولی راجن چوتھی بات بڑی گہری ہے میں تمہیں وہ بتانا تو چاہتی ہوں کین تو تم نے مجھے اتنی زور سے جکڑ رکھا ہے کہ میرا دم گھٹ رہا ہے تم اپنی پکڑ تھوڑی ڈھیلی کرو تو میں تمہیں چوتھی بات بتاؤں راجہ نے چڑیا کی بات مان لی اور اپنی پکڑ ڈھیلی کر دی پکڑ ڈھیلی ہونے پر چڑیا راجہ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اڑ کر پیڑ کی اونچی ڈال پر بیٹھ گئی راجہ اسے دیکھتا رہ گیا پیڑ کی اونچی ڈال پر بیٹھی چڑیا بولی راجن چوتھی بات یہ ہے کہ سننے بھر سے کچھ نہیں ہوتا اس پر عمل بھی کرنا پڑتا ہے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے تمہیں گیان کی تین باتیں بتائیں جنہیں سن کر بھی آپ نے انہیں انسونا کر دیا پہلی بات میں نے آپ سے یہ کہی تھی کہ ہاتھ میں آئے شتر کو کبھی مت چھوڑنا میرے چھوڑیا